بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمہ سنو ناظرین سنیتہ ریچی ایک امریکن صحافی ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں انہوں نے کافی دنوں سے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا ہوا تھا ایک مخصوص پارٹی پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے جو ٹویٹس ہیں وہ آئی جا رہے تھے بہت ساری چیزیں انہوں نے رسکلوز کی ہوئی تھی بہت ساری چیزوں کے اوپر انہیں بات کی کی جس کے اوپر بات کی لیکن چونکہ یہ ذاتی ذاتی نویت کی بات لگ رہی تھی اس لیے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ہے اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی البتہ جو پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ہے یا پیپلز پارٹی کے جو حامی لوگ ہیں جو جالے کہلاتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس خاتون کو بہت گالی گلوج کی جو اس خاتون نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز سامنے لائی ٹویٹر کے اوپر ہر بات کو سامنے لائیا اور اس نے واضح طور پر کہا کہ آپ جتنا مجھے عراسہ کریں گے اتنا ہی میں ایکسپوز کرتی جاؤں گی پیپلز پارٹی اور اس کے ان کے جو کارنامے ہیں جو انہوں نے کر رکھے ہیں ان کو میں بار بار ایکسپوز کروں گی تو اسی کڑی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ آج ایک ٹویٹ کیا بلکہ ٹویٹ نہیں کیا بلکہ ایک ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ رحمان ملک پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور 2011 میں جو انہوں نے بات ڈسکلوز کی اس ویڈیو میں 2011 میں انہوں نے بتایا کہ رحمان ملک جب انٹیریر منسٹر تھے اور میں ایک ویزے کے کیس میں ایک ویزے کے سلسلے میں اپنے ویزے کے سلسلے میں ان کے پاس انٹیریر منسٹری میں گئی تو رحمان ملک نے ان کے ساتھ ریپ کیا اور صرف بات یہیں ختم نہیں کی انہوں نے دو دفعہ یہ بات دورائی انہوں نے کہا کہ ان ٹو تھوزنڈ الیون رحمان ملک ریپٹ می پھر انہوں نے ریپیٹ کی آئی اگین آئی ریپیٹ ان ٹو تھوزنڈ الیون رحمان ملک ایز انٹیریر منسٹر ہی ریپٹ می ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں کی اور آپ پھر بتایا کہ جو اس وقت کے وزیراعظم تھے یوسف رضا کلانی پیپرز پارٹی کے اور ان کے ساتھ جو مغدوب شہاب الدین ہے یہ بھی منسٹر تھے اس وقت پیپرز پارٹی کے تو انہوں نے ہاتھ رازیاں یعنی ہاتھ رازیاں کی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور یہ سارا واقعہ جو ہے جو رحمان ملک بلا واقعہ ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ انٹیریر منسٹری میں ہوا اور جو دوسرا وزیراعظم جناب یوسف رضا گلانی اور منسٹر ہیں منسٹر رہ چکے ہیں اس وقت پیپرز پارٹی کے مغدوم شہاب الدین انہوں نے یہ جو ہاتھ رازی بلا معاملہ ہے یہ ایوان صدر میں کیا تو ناظرین اس معاملے کے اوپر جب تک یہ ذاتیات پر تھا جب تک یہ لگ رہا تھا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے کسی خاتون کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ آراسان کرنے کا اس وقت تک سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اتنی بازگاشت نہیں تھی حالانکہ وہ اکیلے وہ خاتون اکیلے تنہیں تنہا اس جنگ کو لڑی تھی ٹویٹر کے اوپر وہ ہر اس بات کا ہر وہ گلیز بات جو جہالے اس وقت کر رہے تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے بینزیر بٹو کے اوپر بھی الزام لگائے پھر مت بولیے کہ انہوں نے بلاول بٹو پہ کیا الزامات لگائے لیکن اس بات کی اتنی ہائپ کریئٹ نہیں ہوئی جتنی اس بات کی ہائپ کریئٹ ہوئی کہ رحمان ملک جو اس وقت انٹینئر منسٹر تھے ایک پبلک آفیس ہولڈر تھے پھر ہمارے اس وقت کے وزیراعظم جناب یوسف رضا گلانی اور ایک اور منسٹر جناب مقدوم شہاب ان کے اوپر جب انہوں نے الزام لگائے تو یہ بات اس بات کے اوپر تحقیق ہو اس بات کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی پھر ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ بنا رحمان ملکہ اور جو امریکن خاتون ہیں صافی خاتون جو پاکستان میں اس وقت اوپریٹ کر رہی ہیں انہوں نے انہوں نے یہ بتایا کہ دوہزار گیارہ میں میں نے جب میں انٹینئر منسٹری میں گئی ویزے اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں تو مجھے میرے ساتھ زبردستی انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کا مجھے نشانہ بنایا رحمان ملک نے پھر میں یہ کمپلین لے کے جو اس وقت وہاں پہ امبیسی امریکن امبیسی اس میں میں گئی میں نے کمپلین درج کروا ہے لیکن اس کے اوپر ایکشن اس لیے نہیں ہوا اور مجھے مطلب وہاں سے یہ کہہ کے کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نیا نیا یہ واقعہ ہوا تھا جو پاکستان میں امریکہ نے اپریشن کیا تھا ایپٹ آباد میں اس واقعے کے پیش نظر اس بات کو پیچھے رکھ لیا گیا اس لیے یہ کہا گیا شاید کہ چونکہ اس وقت یہ معاملہ جو ایپٹ آباد برا معاملہ ہے وہ زیادہ سرگرم ہے تو کہیں اس بات کو دبا لیا جائے گا یا اس بات کو ایک سازش قرار دے دیا جائے گا کہ جی یہ کوئی امریکن خاتون ہے جو کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ انہوں نے ایک نیا پلندہ کھول لیا یہاں پہ تو اس بات کو پسے پورٹ ڈال دیا گیا لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوا اگر میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ امران خان کے اوپر جب الزامات لگتے ہیں تو آپ کے لیبرلز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ امران خان کو دبانے کے لیے کوئی بھی امران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام آئے اس کو دبانے کے لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس بات کو رگڑا دینے کے لیے یہ جتنے بھی لیبرلز سوکار لیبرلز یہ جو جتنی جو یہ آنٹیاں ہیں جن کی ذہانیت جن کا ذہن جن کا مزاج جن کی سوچ پپلز پارٹی کی سوچ سے بہت ملتی ہے اور پپلز پارٹی کے خلاف نہیں بول رہی ہیں اس وقت وہ یعنی رحمان ملک یا یوسف رضا گلانی یا مقدوم شاہ بودین کے خلاف نہیں بول رہی ہیں وہ الٹا اس خاتون کے خلاف بول رہی ہیں وہ خواتین وہ لیبرلز وہ خونی لیبرلز جو اٹھ اٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اوپر پیوٹی آئی کی بیزتی ہو رہی ہو موجودہ گورنمنٹ کی کوئی انسلٹ ہو رہی ہو یا کوئی بھی بےہیائی کا دندہ چل رہا ہو یا کوئی بھی بےہیائی کا کام چل رہا ہو اس کو پرموشن مل رہی ہو اس کے ساتھ کھڑی ہو جاری ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ ایک خاتون اور امریکن ایسی میں میں نے کروائی انہوں نے اس میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے یہ ایپٹ آباد والے معاملے کی وجہ سے اس بات کو اوپر سپورٹ ڈال دیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا لیکن یہ کچھ دنوں سے چکے ان کے خلاف ایک جتنے بھی اجالے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے لیڈران کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے لیڈران کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو کسی بھی خاتون کے ساتھ اب یہ تو ہر معاملہ سامنے آ گیا نا یہ تو انہوں نے سامنے بتایا اس کے علاوہ ایسے کتنے معاملات ہوئے ہوں گے اگر رحمان ملک اس خاتون کے ساتھ جو امریکن ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی والا معاملہ کر سکتے ہیں تو باقی خواتین جو انٹریڈر مینیسٹی کے ساتھ جن کا لنک رہا ہے یا جو آتی جاتی رہی ہیں وہاں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا یہ تو تحقیقات ہونی چاہیے اس کے بعد پتہ چلنا چاہیے ہمارا مطالبہ اس لیے ہے کہ ایک پبلک آفیس ہولڈر پاکستان میں ایک پارٹی سے تعلق رکھنے ہمارا سینیٹر پھر ایک ملک کا وزیراعظم پھر ایک اور منیسٹر جو اس وقت کے وہاں مختوم شاہ بودین یہ کس طرح کسی بھی خاتون کے اوپر کسی بھی خاتون کے ساتھ یہ دست درازی کر سکتے ہیں یا رحمان ملک کسی خاتون کے ساتھ جاتی کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح کر لی انہیں جاتی اور پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں خدا کے واسطے آپ لوگ کوئی تھوڑا اکل کو ہاتھ مارے کوئی تھوڑا سوچیں کہ یہ وہ لیبرلز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر جب بھی بی آئی ہے دور نہیں جائی ہے یہ پیچھے کچھ تھوڑا ٹائم مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جب عورت مارچ کا معاملہ ہوا دو مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے کر لیں جب یہ عورت مارچ والا معاملہ ہوا تو انہوں نے کتنی ہائپ کریئٹ کی کتنا اس بات کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی اور اس سارے معاملے عورت مارچ کے اندر صرف جو جس چیز کو پرموٹ کرنا چاہ رہے تھے جس چیز کو سامنے لے کے آنا چاہ رہے تھے وہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی صرف بے آئی آئی اور اس کے جو جو اثرات جو پڑھ سکتے تھے معاشرے کے اوپر جو معاشرہ خراب ہو سکتا تھا ان چیزوں کو پرموٹ کر رہے تھے اب وہی لیبرلز اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں جب یہ ایک خاتون نے الزام لگایا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی نہیں رحمان ملک کو ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ رحمان ملک کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی ذہنیت جس کا دماغ جس کی سوچ جس کے افکار جس کے عمال ان لیبرلز سے ملتے ہیں ان کی سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ یہ جب عورت مارچ ہوا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جناب بلاول بٹو زرداری نے کس طرح ان کو ان کے سپورٹ کی کس طرح بیانات آئے پیپلز پارٹی کے باگے لیڈران کے بھی آئے اور بلخصوص رحمان ملک تو ان لیبرلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ تو یہ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر تحقیقات کریں ویسے دو عدالتوں کے اندر یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رفع دفعہ کر دیے جاتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر دوسری بڑی بات جو سب سے بڑا جو جس کے اوپر جن کو سام سو گیا ہے وہ ہمارا مین سٹیم میڈیا ہے مین سٹیم میڈیا جب آئیشہ گولیلہی الزام لگاتی ہے عمران خان کے اوپر ایک میسج کی بنیاد بنا کر جی عمران خان نے کوئی میسج کیا ان کو اس کی بنیاد بنا کر حامد میر صاحب پروگرام کرتے ہیں باقی صافی اٹھتے ہیں اور انکرز اٹھتے ہیں وہ عمران خان کے اس جو آئیشہ گولیلہی کا الزام ہے اس کے اوپر پورے پورے پروگرام کرتے ہیں اور اس بات کو ہائپ دیتے ہیں اس بات کو اچھالیں کی کوشش کرتے ہیں اب کہاں ہیں اب کیوں نہیں بات کر رہے ہیں کوئی بھی آپ دیکھ لیں انکر نہیں بول رہا کوئی مین سٹیم میڈیا کے اوپر اس بات کی خبر نہیں چل رہی کہ یہ ایسا کیوں ہوا رحمان ملک نے ایسا کیوں کیا اس وقت کے سیٹنگ پرائیم منسٹر نے ایسا کیوں کیا دوسرے جو انہوں نے ایسا کیسے کر لیا اور پھر ایوان صدر کے اندر کوئی خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑی تھوڑا سی غیرت جگہیں اپنی تھوڑا سا اپنے آپ کو اٹھائیں تھوڑا سا بتائیں اس بات کو تھوڑا سا سامنے لائیں لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ہیں کیا ایک تحقیقات کریں اس بات ساری بات کے اوپر پھر وہ خاتون اکیلی ہے پھر خاتون صافی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر پیپس پارٹی نے کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے بار بار دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے راستہ کیا جا رہا ہے میرے جو جہاں میں رہتی ہوں اسلام آباد میں وہ جو ایڈریس ہیں میرے جو ایڈریس ہیں وہ ان جو میرا رہنے کا پتہ ہے جہاں میں رہتی ہوں وہ سارے کسی ان کی کسی پیپس پارٹی کی کسی جو جیلی ہے اس نے ایکسپوز بھی کر دیئے کہ میں کہاں رہتی ہوں وہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے میں خدارہ میں گورنمنٹ پاکستان سے پروٹیکشن بھی مانگتی ہوں تو یہ بات اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پیپس پارٹی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جب ٹرین مارچ ہوئی تھی تو ایک صافی ہیں سندھ کے ایک صافی ہیں انہوں نے جب یہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ جو یہ ٹرین مارچ ہے اس کے اندر جو لوگ بڑے گئے ان کو دھیاری کے پیسے دے کے ان کو پیسے دے کے اس ٹرین میں ان ٹرینوں میں بڑا گیا ہے اور ایک مارچ کو کمیاب کرنے کی کوشش کی گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا جب آیان علی کا کیس سامنے آتا ہے منی لانڈرنگ کا تو اس کا جو تفتیشی افسر ہے اس کو کس طرح قتل کر دیا جاتا ہے اس صافی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس تفتیشی افسر کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو پھر آپ یہ بھی مت بھولئے گا کہ جب بینظیر بٹو کا قتل ہو جاتا ہے یہاں راولپنڈی میں تو ایک ان کا جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ خالد شہنشاہ ایک ان کے پیپلز پارٹی کے رینما ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے ان کے اوپر تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ ایکسپوز کر سکتے ہیں یہ کچھ 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 شوائد سامنے لا سکتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ان دیفنیٹلی ان کو جان کا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ جو جہلے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں یہ بالکل بھی نہیں دیکھتے جب یہ زرداری فیملی جب کس بات پہ آ جاتی ہے کہ ہماری ساکھ پہ عزت پہ یا ہماری جو کرپشن ہے یا جو ہماری چوری چکاری ہے اس کے اوپر کوئی خطر آئے گا تو وہ دوسرے بندے کی جان نہیں دیکھتے وہ جان اس کی لے لیتے ہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے پھر اس کے بعد جب ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر فوری جو ہے ہونا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا یہ رحمان ملک نے واقعی ایسا کیا یا کوئی خاتون کسی کی عزت اچھالنا چاہ رہی ہے جو بھی معاملہ ہے دونوں معاملات میں سے اس کے اوپر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اور عقائق سامنے آنے چاہیے لیکن ابھی تاکی یہی ہے کہ انہوں نے انہوں نے بار بار یہ بات اس اپنی ویڈیو میں بتایا اور پھر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ اگر مین سٹری میڈیا کہ کوئی انکر مجھ سے رابطہ کرے اور مجھ سے انٹرویو لینا چاہے تو میں ساری عقائق جو جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو دیکھتے ہیں کون عیمت کرتا ہے کس میں یہ عیمت ہے کہ پیپس پارٹی کے خلاف اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور رحمان ملک کے خلاف بولتے ہیں یہ جیسے اس کے اوپر مزید کوئی مزید ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے پھر اس کو بھی اس کے اوپر بھی انیلسز کریں گے اس کو بھی وضاعت کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا فیل وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دباؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ